محترم جناب سید عبداللہ صاحب دوبئی السلام علیکم ہم آپ کے منون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت دوٹنے پر آپ نے یاد فرمایا آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے ہمارے اکابیر علماء میں سے عالی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی کے چھوٹے بھائی استاد زمن شہین شاہ سوخن مولان حسن رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ کی نات کا ایک شیر ارسال کیا اور اس میں آپ نے پوچھا جس کا ترجمہ اور معنی کیا ہو سکتے آپ نے شیر لکھا گر وقتِ اجل سر تیری چوکٹے چھکا جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا حضرت امستاد زمن نے ایک مندر کوشی یہ کی کہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دری اقدر پر نماز پڑھے یعنی حضور کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریزو اور نماز پڑھے تو نبی کریم علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے یہ بات اس کو جاننی چاہیے کہ وہ سجدہ اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمالے تو دنیا بھر میں جتنے آج تک اس نے سجدے کیے ہیں اگر ایک سجدہ بھی بندے کا قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یقیناً اس کی مغفرت ہو جائے گی کیا مطلب ہوا؟ یعنی دری اقدس پر حاضری دے کر میں ایسی نماز پڑھوں اور ایسا سجدہ کروں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ وہ ایک سجدہ اگر اللہ تعالیٰ میرا قبول فرمالے تو میری مغفرت کا سامان ہوگا جس میں انہوں نے لفظوں کا جامع یوں پہنایا کہ گر وقتِ اجل سر تیری چوکھٹ میں چکا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا ہو یہ اس کا مفہوم ہے